السلام علیکم ناظرین کرام اس وقت میں موجود ہوں جنت کے راستے پر جہاں پہ زائرین پیدل جا رہے ہیں نجف سے کرولا اور چند زائرین آپ کے سامنے ہیں جسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا موقع جو ہے میرا موقع اس سال 238 یعنی 238 موقع ام البسائب زینب صلی اللہ علیہہ جہاں پہ ہم صفائی اور ان چیزوں کا کام کر رہے ہیں اور بہت جلد جو ہے یہاں پہ موقع کا کام سٹارٹ کیا جا رہا ہے جن مومنین مومنات لنگر نیاز میں حصہ لیا ان کے لیے دعائیں یہاں پہ لنگر میں کھانے پینے کے لیے ہم پانی اور اس کے علاوہ جوس شائع پاکستانی کھانا عراقی کھانا ہیرانی کھانا اور یہاں پہ تنور پہ گرم گرم روٹیاں دن رات پکاتے ہیں وہ دیے جائیں گے انشاءاللہ جن مومنین نے حصہ لیا یا لیں گے ان کے لیے بہت ساری دعائیں یہ وہ راستہ ہے جہاں پر آپ دے سکتے ہیں زائرین جو ہیں بہت کم تعداد میں شروع ہو چکے ہیں آنا ایران کی زیادہ مومنین تقریبا ڈیٹھ کروڑ کے قریب زائرین جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے پاکستان کی جو پالیسی ہے جس پہ سوالات کیے جا رہے ہیں شاکر بھائی پاکستان کی پالیسی کی بارے میں ہمیں بتائیں ہنڈین کی پالیسی میں بتائیں افغانستان کے لیے ہمیں جتنا معلوم ہے پاکستان کی پالیسی کے لیے آج جو لیٹر نکلا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے مومنین کے لیے ویزا فری ہے مگر ویزا لینی پڑے گی کہاں سے ملے گی ویزا ایم بی سی سے ملے گی کم سے کم پانچ لوگ ہو اور سٹیم کریں گے اپرویل آئے گی آپ ٹریویل کریں گے یہ اور ویزا کتنی دن میں ملے گی تین دن میں ملے گی اس میں آپ ٹریویل کریں گے جس میں بائی روڈ آپ المیسان جو صوبہ احراق کا وہاں پہ ٹریویل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو نجف سے کربر میسان جو شیبہ ایران سے جزاوہ جس کا بارڈر کا نام ہے کتنا فاصلہ ہے وہ میسان بارڈر جو پاکستانی کے لیے کھولا گیا علشی بجیس بارڈر کا نام ہے وہ آپ کو پانچ سے چھ گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں وہاں سے لے کے نجف سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اپنے ذہن میں رکھیں اور آپ کو اینی ہاؤ ویزا کی فیس ماف ہوئی ہے باقی جو ویزا ہے اس کا طریقہ جلدی کیا گیا ہے تین دن میں آپ کو مل جائے گی کام سے کم پانچ لوگ ہونی چاہیے اور یہ آپ وہاں ایم بی سی میں جمع کریں گے جب وہاں ایم بی سی والے دے دیں گے تو یہاں پہ ٹریویل کریں گ آپ کو سہولت میسر ہے نجف کا ائرپورٹ اور بغداد کا ائرپورٹ کرنسی پاکستان سے جو بھی یا انڈیا سے یا کسی ملک کے بھی آ رہے ہیں وہ اپنے ساتھ جو کرنسی لے کر آئے ڈالر لے کر آئے ڈالر کے علاوہ کوئی کرنسی یہاں پر نہیں لے کر آئے کیونکہ ڈالر کا ریٹ بہت ہی اچھا ہے اور اس کے علاوہ جو مومنین آ رہے ہیں یہاں پر اپنے ساتھ جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یوٹیوب چینل شاکر علی نشبی پہ داؤں گا اور جو بھی اس سال اسی موقع یہاں راستے سے گزرے تو میرا موقع جو ہے ڈو تھری ایٹ پہ ضرور آئے آپ کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہوں گے جس میں کھانا لنگر ریائش کا اتمام کیا جائے گا آپ ظاہرین کے لیے اور پھر دوبارہ ایک مرتبہ کہوں گا کہ جن مومنین نے پچھلے سال لنگر نے آدمی حصہ لیا یا اس سال لیں گے ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں موقع کی تیاریاں جاری ہیں جس میں صفائیاں وغیرہ زائرین جو ہیں ان کے لیے آنے کے لیے کر رہی کی جاری ہیں موقع کی صفائیاں اندر برتن دونا اور پورا کیونکہ یہ پورا سال بند رہتا ہے تو اس پہ ہم کام کرتے ہیں دل جان لگاتے ہیں پھر جاکہ یہ صاف ہو جاتا ہے اور پھر اس کو کروڑوں زائرین کے لیے موقع کو احمدہ کرتے ہیں جس میں آرام سے زائرین آئے جائے دن رات جو ہیں ہم خدمت کر سکیں تو اس سال جو موقع ہے 238 یہ موقع کا نام جو ہے موقع ام المصاحب زینب ناظرین کرام اگر کوئی بھی آپ کو سوال ہو جس ویزا کی پالیسی کے بارے میں چیلم کے حساب سے ہم سے سوال کریں اس کا جواب دیا جائے گا آپ کو یہ دیکھیں زائرین کس طرح خدام جو ہیں موقع کی صفائیاں کر رہے ہیں ہمارا جو میرا کام ہوتا ہے ساری چیزیں لے کے رکھنا اور مینٹین کرنا یہاں کے کام کو لنگر نیاز لے کر آنا اور اس طرح کی بہت ساری وہ چیزیں یہاں پہ ضرور پانی لانا جیوس لانا اور کھانا لے کے آنا جس ہر ایک اپنا کام ہوتا ہے اور صفائی اور ان چیزوں میں بھی بڑھ کے ہم حصہ لیتے ہیں کوشش کرتے ہیں موقع کی تیاریاں جا رہی ہیں یہی وہ راستہ ہے جہاں سے کروڑا ظاہرین جاتے ہیں یہ گاڑیاں جو دیکھ رہے ہیں یہ سیدھا کربلا جا رہی ہیں اس کے پچھلے روڈ پہ جو گاڑیاں دیکھ رہی ہیں وہ سیدھا نجب جا رہی ہیں یہ گاڑی یہاں سیدھو کربلا جا رہی ہے یہاں سے کربلا تقریبا 80 کلومیٹر کے فاصلے پہ اور وہ گاڑی جو سیدھو جا رہی ہے مولا علی کے روزے پہ یہاں سے تقریبا 15 سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ والیکم سلام کسی بھی چہلوں کی لحاظ سے کوئی ویزا کا کوئی کسی طرح سے بھی کوئی ایشیو ہو تو میں حاضر ہوں کسی طرح بھی اللہ نہ کرے یہاں پہ کسی راستے میں کسی کو تقریب ہو پریشانی ہو بھئی آپ نے چینج کیوں کیا ہے موقع کیونکہ ہمارا موقع روڈ پہ تھا ہمارا پشلی مرتبہ جو موقع تھا وہ روڈ پہ تھا وہ روڈ پہ حکومت نے اکھاڑ کے رکھ دیا سارے لاکھوں موقع جو ہیں وہ روڈ سے اٹھا دی ہیں تو یہ سارا آپ کو پتا ہوگا کہ اس روڈ پہ ہمارا موقع ہوا کرتا تھا میرا نہیں لاکھوں موقع تھے سب کو انہوں نے اٹھا کے روڈ بنا دیا جس وجہ سے ہمیں موقع یہاں تبدیل کرنا پڑا اور موقع کا جو نام ہے ام المصاحب زینب ہے جو بھی آئے جامع شرین شربت ضرور اپنے ساتھ لے کر آئے شربت لے کر آئے اپنے ساتھ جو بھی ادھر آ رہا ہے وہ شربت اپنے ساتھ ایک بوٹل ضرور لے کر آئے جو ظاہرین کو انشاءاللہ دی جائے گی سبیل کے لئے ویزا پھری ہوا ہے پھری ہوا ہے مگر ویزا لینا ضروری ہے اس کے لئے تین دن آپ کو کاغذہ جمع کرنے کے لئے لگ جائیں گے تین سے چار دن ویزا آ جائے گی پھر آپ آئیں گے پانچ لوگ کم سے کم ہونا چاہیے ویزا پھری ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ویزا کے بگر ادھر آ جائیں موسیقی